سب سے پہلے میری طرف سے سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو کہ رمضان اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے رحمت پالا یہ رمضان ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنا میرا حدائق فرمائے درستے پہ چلنے کی تفیق ہوئے اور پانچ وقت کا نمازی منہ دے اور پورے روزے رکھنے کی تفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس وعباہ کو جو کرونا ہم پہ اس وقت مصیبت بن چکے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیارے میں حبور کی صدقے سے ختم کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو آج کی میری ریسپی ہے شملہ مرچ بٹن شملہ مرچ تو ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے لیا 1 کلو شملہ مرچ تو تین پاہ لیا میں نے گوشت بٹن ٹھیک ہے اور اس میں دلے گی ایک پیالی ہوئی تین ٹماٹر اگر بڑی ہیں تو دو چھوٹی ہیں تو تین پیاس لسنا درک اور دو چمسرخ مرچ اور ایک چمچ نمک ایک بڑا چمچ کیا نام ہے ایک سے ڈیر بڑا چمچ کیا نام ہے پیساوہ دنیا اور خلدی تین چمچ دہیں اور تھوڑی سی ہے کالی مرچ اور دادری مرچ اور ایک چھوٹا چمچ گرم سالہ ٹھیک ہے کریں گے کیا سب سے پہلے میں نے میں لوں گی ایک گلاس پانی اس کو ڈالوں گی جاگے اب اس میں یہ والے مکنے سارے مسالے ڈال دوں ان کو چوپ کرنوں دیگ مرچ کیا نام ہے اب ہی میں تے سوکے مسالے ڈال دوں گی اب اس میں یہ آگه لوز ایک ہے سوک کے مسالے وہ ڈال دوں گی چلیں اب اس کو میں ویٹ لگا دوں گی صرف ایک گلاس ہی پانی ہے تو اس کو ہم پندہ سے بیس میٹ کا ویٹ لگائیں گے میں نے لگا دیا جب بھی پریشر لگائے آپ لوگ اپنی سیٹی کی یہ واشر کو چیک کرنے کہ یہ دوز نہ ہوئی ہو یوں چلیں جیسے سیٹی چلنا شروع ہوگی تو پندہ سے بیس میٹ کا اس کو ویٹ لگائیں گے ویٹ لگائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ پندہ سے بیس میٹ سیٹی کو چلنے دیں گے اور بیس میٹ کے بعد ہم پریشر کا چلہ بند کر دیں گے گرین گرین پیاری سی سبزی کی طرف شملا مرچ کی طرف اب میں کیا کرتے ہیں اس کو کار لیتی ہوں اتنی دیر جتینے ہماری سیٹی چلتی ہے دنڈی والی سیٹ آپ لوگ نے ایسے تار دینی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگ کو اپنی چواہیس ہے کہ آپ کیسے کارتے ہیں سبزی کو اور اس میں سے یہ جو والا وائٹ والی یہ مرچ نکل جائے گی وانا مرچ تیز ہو جائے گی شملا مرچ کو آپ نے کیسے کارتے ہیں شملا مرچ پکرنے ہی سب سے پہلے یہ والا اپر والا ڈنڈی والا حصہ تار نہیں یہ دیکھیں ایسے اس کو تا لیا پھر اس کو ایسے اس طرح ایسے اور اب کیا کرنا ہے اس میں سے جو وائٹ چیز ہے نا یہ والا اس کو نکال لینا اس کو اس کو زائع کر دینا اور اس کیسے شملا مرچ کیسے پیسز بنانے اس طرح سے ہی دیکھیں آپ نے یہ جو مرچ والا حصہ ہے نا اس کو سائیڈ پہ کر دینا وائٹ والا بیج والا یہ دیکھیں اور یہ دنڈی بھی نہیں دالنی بیج میں ان کو لینا کرنا ہے اور یہ دیکھیں ایسے شملا مرچ کو آپ نے کیسے کار لینے اگر آپ کے پاس گھر پہ کٹنگ بھوٹ ہے تو اس سے کار لیں بڑی ایسانی سے اس کے ساتھ تیزی سے ہو جاتے ہیں منا چھوڑی کے ساتھ بھی ہو جائیں کوئی ایسا ایسا ایسوں نہیں ہے یہ تو آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس شیئے میں کارنا چاہتے ہیں جس مرضی شیئے میں کار لیں کوئی ایسوں نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سبزی کی شیئے اپنی شملا مرچ کی شیئے کتنی پیاری میں نے کٹی ہے آپ لوگوں نے بھی ایسا ہی کٹنی ہے اگر آپ لوگوں کو ایسے کٹنی چلیں میں آپ سے ساری سبزی کٹ کے ملتی ہوں دوبارہ سکتا ہے کہ سیٹی میری گھومنا شروع ہو گئی ہے اور اب دس مل کے بعد ہم اس کو کھول لیتے ہیں دس ملتوں میں اس کو آل بٹن نظر آرہا ہے اس کو آپ لوگوں نے جو لال ہے اس کو گری کر دینا ہے اس کو گری ہی لہنے دینا دوبارہ اس کو لال نہیں کرنا اور یہ جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی آل پہ کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے مزیر ویڈیو دیکھنے کے لئے پھر آپ کے پاس ساری ویڈیو آ جائیں گے دیکھ لکھتی میں بیزے کے بعد تو اب اس میں پانی ہے تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی تھوڑا پانی ہے تو کیا کروں گی میں پوائل سارڈ ڈال دیں ساتھ پانی خوشت ہو جائے گا تھوڑا سا یہ لیکن زیادہ نہیں ہوگی چل آنچ کو گھل کر دیتی میں اور اب اس میں میں نے یہ مسائل رکھے تھے کالی میرچ دادری میرچوں سیرا یہ ڈال دیتے ہیں بنائی کر لیتے ہیں اچھی طرح سے بنائی ہو رہی ہیں ہمارے گوشت کی اچھا اب میں ایک بار آپ سے شے کروں اگر آپ کے گھر پہ کوئی ایسا بچا جو شملہ ملس پر ساندھ نہیں کرتا یا نہیں کھاتا تو نراز ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیوں بنائی ہے اگر آپ میں ایسا ہوتا ہے جو چیز بچے نہیں کھاتے ماں باپ وہ بنا آنی سکتے تو میرے گھر پہ بھی ایک ایسا بچہ ہے جو شملہ ملس بلکل بھی نہیں کھاتا اور اس نے صبح روزہ بھی رکھ لیں تو میں کیا کروں گی اب آپ کو اگر آپ کیا کروں گی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کیا کریں آپ ایسا کریں کہ ایک چالی نے کھالی دیئے ٹھیک ہے اب ہم اس گوش کی بنائی کر رہے ہیں تو اس میں سے آپ ایسا کریں کہ تین سے چار بوٹیاں نکال لیں ٹھیک ہے تو اسی میں سے دیکھیں گول گول سی جو وہ بچہ کھالے آپ کا آپ نکالیں اس کو میں دیکھ لوں پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ دیکھیں چار بوٹیاں میں نے لیدہ کھالی یہ دیکھیں ایک چھلی میں نکال لیں اور مسالہ اسی میں سے ہی تھوڑا مسالہ بھی ہم نکال لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ مسالہ بھی ہم نے نکال لیں آپ کروں گے میں کیا کہ یہ والے پریشا کو بھی اتار رہتے ہیں چھلا بند کر رہتے ہیں اس کا پہن لیا میں نے اس میں یہ مسالہ ٹالا جو چل بوٹیاں میں نے نکال لیں تین سے چار آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس میں میں نے جو تین چمچ آپ لوگوں کو دہی دکھائی تھی وہ اسی میں ڈال لیں ٹھیک ہے اب اس کو میں بھونٹی ہوں تین چمچ دہی میں نے ڈالا ہے ایک میں اچھی پرانس اس کو بھون دیں کیونکہ کچھا پن نہ لیں اس طرح سے یہ آپ کو میں نے ایک نیا حل بتا ہے اگر آپ کے گروہ میں بھی ایسے مسلے ہیں جیسے کوریلہ نہیں کھتا کوریلے گوش گروہ 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 ڈال 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 اگر بچہ 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 ہوتے مل لیکن آپ مستہ یہ ہے بچہ اس پانی ڈال ٹھیک ایک صوب ڈال ٹھیک ڈال تک پکائیں گے اس کو تو یہ پھر وہ تھوڑا سا کورما ٹائپ ڈی ہو جائے گا بچے کے لیے اس کو پکنے لیتیوں میں جی اس بچے کا کسالر اب ریڈی ہو گیا جو کہ شملا مرچی کھرپی نہیں کھاتا یہ دیکھیں شوربہ بھی گا رہا ہے اب میں اس کو بند کر دیتی ہوں اتار دیتی ہوں اور اپنا پریشا دبارہ رکھ لیتے ہیں دبارہ آگے ہم اپنی مین سبجی کی طرف جو ہماری مین سبجی ہے شملا مرچ گوشت تو آپ یہ دیکھیں شملا مرچ میں نے کتنی پیاری کارلی ہے بسم اللہ سبحان اللہ اپنی سبجیوں سے پیار کیا کریں اپنی چیزوں سے پیار کیا کریں تو پھر بہت اچھی سبجی بندی ہیں اب اس کو تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ پڑائی کریں گے چلے اب میں اس میں چاہ کروں گی آتا کپانے ڈال دوں گی اور ہلکی ہلکی آنچ پہ اس کو دام پہ رکھ دوں گی اس طرح سے میں نے اس پہ یہ دیکھیں دام لگا دیا دس سے پڑنا مٹکا سبجی مری گال رہ چلے اب ہم شملا مرچ ہے آپ دیکھ ستے ہیں کہ بسکل مری ہو گیا گال رہی ہے یہ دیکھیں ادا تپ میں نے پانی ڈال کے اس کو دام پہ رکھاتا آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سے بھون لیا تو چولا میں نے بند کر دیا ریسپی میری ریڈی ہوگی آپ کو ریشوٹ کر کے دکھا دیوں میں میرچو اور گوش میری ریڈی ہوگی ہے میرچو اور گوش میری ریڈی ہوگی ہے کیسی آپ کو یہ دیکھا ہوں کہ بچے جو نہیں کھاتےیں سملا میرچو کے لیے وہ بچہ بھی خوش ہو جائے گا اور گھر میں لڑای جا گھرہ نہیں ہوگا کہ جو بچہ آپ کا بچہ نہیں کھاتے تو آپ اس کے لیے ایک پیادی نکال سکتے ہیں یہ اسالی سے دو بندے کھا سکتے ہیں سالنی تنا ٹھیک ہے چلیں اسے ہمیں چلتے ہیں اپنی ایسا رسپی کی طرف تو آج اس میں میں نے ران کا گوش ڈالا تھا بکرے کا ٹھیک ہے ونہا میں گھر پہ پوٹکا گوش ڈالی ہوں ہر سالن میں کیونکہ پوٹکا گوش ڈالی ہوتی دن ہوتا ہے اور میرے ہزبن کو بہت پسند ہے سب سے چگوٹ پوٹکا ہوتا ہے تو لیکن اس میں ران اس لیے ڈالی تھی تھی یہ کہنا میں شملا مرچتی اس میں چھوٹی چھوٹی گول بوٹی مزے کی لگتی ہے